دوستو نمسکار آپ دیکھ لیجئے پائپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ لوگ کی یہ پائپ کتنی موٹی ہے کتنی چوڑی ہے اور کتنی جبر جست ہے اس میں یاد یہ پانی آئے گا تو کتنا تیج آئے گا اور کہاں تک جائے گا اس کے بارے میں آپ پوری جانکاری لینا ہے تو آپ کو یوٹیوب ہمارے چینل ٹیکنیکل سنجو فرشٹ کو سبسکرائب کر لینا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس جہرور کر لینا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کا ہر ویڈیو کا نوٹیفکیسن مل جائے کرے اور آپ لوگ اچھا سے اچھا انجن کھریک سکے آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو پیسے کی تو کوئی لاغت نہیں ہے لیکن یہاں پر انجن جو ہے آپ کو اچھا ملنا چاہیے تو انجن یادی لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے پوری دیکھنے ہوگی اور ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ہوگا کیونکہ یہاں پر جو میں پمپنگ سیٹ جو وارٹر موٹر دکھا رہا ہوں بہت ہی ہائی پاور کے ہیں اور کم پرائز میں مل رہے ہیں اور بہت ہی اچھا مل جائے گا ٹھیک ہے یہ سب بیس ہاتھ پاور کے ہیں اور یعنی کی آپ کو بیس کلومیٹر لگانا ہے پانی ٹھیک ہے چاہے پربت پہ چڑھانا ہو پانی تو بھی چڑھے گا اور بیس کلومیٹر تک رینج دینا ہے تو بھی چلے گا یعنی آپ پانی کا فوارہ اپنے کھیتوں میں دور تک لگانا چاہتے ہیں تو بھی چلے گا اور اس سے یعنی آپ کوئی یعنی سسٹم بیٹھا رہے ہیں چاہے پائر پمپ ہو چاہے اپنے کمپنی میں لگا رہے ہو تو یہ والی موٹر لگانا ضروری ہے کیونکہ اس میں پانی کا پریسر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یعنی چھوٹی موٹی پائپ کو یہ پھاڑ دے گا کیونکہ پانی کا رینج اتنا دہائی پریسر ہوتا ہے اور زیادہ اتنا آتا ہے کہ آپ کہیں اس کو روک نہیں پاؤگے اس کے حساب سے پائپ کا پانی ہونا چاہیے اور زیادہ لمبے دوری تک ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کوئی سے نکالنا ہے تو بہت ہی آسان ہے اور آپ لوگوں کو بیس کلومیٹر پندرہ کلومیٹر تک دور پائپ میں لگانا ہے تو بھی چلے گا بہت یعنی کی تک تو بہت ہی آسان رہے گا بیس کلومیٹر لمبہ تائے کرنا ہوگا تو یہ مسین جو ہے کھیج کے دے گی پانی آپ کو کہیں یعنی یہ سٹاپ نہیں ہونے والا ہے بہت ہی اچھا ہے مجھے تو اچھا لگا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ جب آپ بیپ سائٹ پہ جائیں گے تو سرچ یہی کرنا ہے کہ بیس ہاتھ پاور کا بیس کلومیٹر وارٹر پمپ یعنی بیس کلومیٹر تک کا دوری تائے کرنے والا پانی کا موٹر ایسے سرچ کیجئے گا تو آپ کو نکل کے آئے گا سامنے اور آپ کو خریدنے کا بیپ سائٹ میں بتاؤں گا آگے چل کے ویڈیو میں ویڈیو کو آپ پوری دیکھتے رہنا ابھی یادی آپ ویڈیو چھوڑ کے میرے ویڈیو چھوڑ کے آپ سرچ کرنے جاؤگے تو آپ کو ایسا موٹر ملنے والا نہیں ہے کیونکہ سرچ کر کے دیکھ لینا آپ لوگوں کو مل جائے گا تو اچھی بات ہے اور نہیں تو ملنے والا نہیں ہے میں جہاں سے بتاؤں گا وہاں سے آپ لوگوں کو بائی کرنا ہے اور جیسے بتاؤں گا جس حساب سے بتاؤں گا وہاں سے آپ لوگوں کو یہ بائی کرنے ہوں گے کیونکہ یہ والے پانی کے موٹر کا بناور دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کے جو سائز آتے ہیں اس کے یہ لاشٹ انڈ والا یعنی موکڑ ہوتا ہے جو وارٹر پمپ کا بہت ہی اچھا سیریز ہوتا ہے وہ آلہ ہے یہ پانی کا پریسر جو بناتا ہے ایئر کولڈ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے بہت زیادہ پانی دیتا ہے تو دوستوں آپ لوگوں کو بائی کرنا ہے تو یہاں پر سٹاپ کرنا ہوگا دیکھ لینا کہ یہ موٹر کہاں تک کیسے کسی حساب سے پانی دے گا اور آپ کے حساب سے پانی دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا اسی لئے میں بول رہا ہوں ویڈیو کو جو ہے پوری دیکھنا یہ مونو بلوک جو پمپ ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور بہت ہی یعنی پھاشت ہوتے ہیں آپ اس کو چلاوگے آپ بائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو رپیم ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو الیکٹرک سے ہی یہ سب چلنے والے ہیں کیونکہ بیس کلومیٹر دوری کا جو تیل والا ہوتا ہے وہ تو اتنا چھمتا نہیں رکھ پائے گا جتنا یہ موٹر لائٹ والا کر پائے گا الیکٹرک والا آپ جو ہے بیٹھاؤ چاہے بیس کلومیٹر لے جاؤ چاہے تیس کلومیٹر اس پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا تھوڑا ہاں پانی کا پریسر کم ہوگا کیونکہ بیس کلومیٹر تک رینج پھیکنے میں اور وہاں تک دوری تیک کرنے میں آپ کو بھی اگر جانا ہو تو تھوڑا ہی راش جاؤ گے نا ویسے ہی سیم کیونکہ اور یہ جو موٹر میں دکھا رہا ہوں سب ہائی پاور کے ہیں ہائی وولٹیج کے ہیں اور ہائی پریسر کے ہیں ٹیک ہے تو آپ لوگوں کو ایسا موٹر آپ کو کہیں نہیں ملے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی موٹر کا ریٹ آپ جان کے حیران ہو جائیں گے زیادہ زیادہ 48,000 روپے لگیں گے 48,000 روپے میں آپ لوگوں کو یہ پورا سیٹ اپ مل جائے گا 48,000 روپے دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر ہے سیلبر کلر ہے اور اس کا جو ڈیزائننگ کیا گیا ہے بہت یہ اچھا ہے یونک ہے دکھنے میں بھی بہت ہائی فائی لگ رہا ہے یہ والا بھی آپ کو 38,000 روپے میں پڑ جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موٹر دیکھ رہی ہیں اوپر بھی سسٹم لگا ہوا ہے کم زیادہ کرنے کا اور کتنی بجلی کھپت کرنا ہے یہ خود ہی ارجسٹ کر لیتا ہے اور یہ والی موٹر دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر جو گول گھوم رہی ہے اور بہت خطرناکی سامنے آ رہی ہیں اس موٹر کا بات کریں تو آپ کو 80,000 روپے پڑ جائے گا کیونکہ سارا سسٹم جو دیا جاتا ہے 20 کلومیٹر ہو یا 30 کلومیٹر وہاں تک پانی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے اس لئے اتنے ہائی رینج کے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 40,000 روپے میں یہ موٹر کے ساتھ سب سسٹم ملے گا اور چاہے آپ 5 کلومیٹر لگا چاہے 10 کلومیٹر یہ 5 سے 10 کلومیٹر کے دوری تائے کرتا ہے اور بہت ہی اچھا ہے کھیت میں اپنے جو فبوارہ لگاتے ہیں اس کے لئے تو بہت پھاڑ ہوئے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سب سے سستہ بہت ہی اچھا ٹھیک ہے 60,000 روپے میں آپ لوگوں کو پڑ جائے گا اور 15 سے 20 کلومیٹر کے اندر آپ جو ہے اس کا رینج تائے کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی کا پریسر کم نہیں ہونے والا ہے بہت اچھا ہے آپ کو چاہیے تو آن لائن جا کے خرید سکتے ہیں انڈیا ٹریڈ مارکی پہ وہاں سے جو ہے بائی کر لینا اور آپ کو الگ چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں الگ ڈیزائن کا ہے ایک دم اور پورا کا پورا آسمان نکالا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے سسٹم نیلیا رنگ کا جو پورا دکھ رہا ہے بہت خطلناک ہے آپ اس پہ جو ہے 30 کلومیٹر کے دوری رینج تائے کر سکتے ہیں آپ کا خیت دوری ہے یا پہاڑی کے اوپر ہے تو بھی بہت ہی اچھا ہے اس کے لیے اور یہ والی موٹر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خطرنا بھائی صاحب ایک لاکھ روپے کا سسٹم بیٹھے گا پورا سسٹم ٹھیک ہے آپ بہت دور تک پانی کھیٹ سکتے ہیں 30 کلومیٹر کے آس پاس بھی پانی لے جانا ہے تو بھی چلا جائے گا پورا سسٹم بہت ہے یعنی استعمال کی گئے یہ بہت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 30,000 روپے میں پورا موٹر کے ساتھ پڑ جائے گا پانچ کلومیٹر تک کا دوری رینج تائے کرے گا بہت ہی اچھا مونو بلوک پومپ ہے تو آپ لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید سکتے ہیں انڈیا ٹریڈ مارک پہ جا کے خرید دیئے چاہے آپ آلی ایکسپریس پہ جائے آلی ایکسپریس پہ مل جائے گا اور چائنہ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں سے جا کے بائی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ والا بھی موٹر 10 کلومیٹر کے اندر جو رینج کروانا ہے تائے کروانا ہے یہ بھی کبر کرے گا ٹھیک ہے 10 کلومیٹر کے اندر یعنی کہ آپ کہے تو بہت جیادہ چھمتا والے یعنی کہ یہ والا بہت اچھا رہے گا جیادہ چھمتا چاہیے تو اس موٹر سے آپ 20 کلومیٹر کے اندر رینج کرا سکتے ہیں تیار کرا سکتے ہیں پانی اور پہاڑی پہ چاہیے کتنا بھی چڑھائی ہو وہاں کے لئے یہ موٹر بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ کو 80 ہزار روپے پورا سسٹم کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر جو ہے پانچ کلومیٹر کے اندر رینج رہتا ہے اور بہت ہی اچھا ہے آپ کو پڑھ جائے گا سرپ 58 000 میں کیونکہ بھائی مسین اور موٹر دونوں کا ٹھوڑا میل جول اتنا جب جست ہوتا ہے ان سب کے کہ آپ لوگ کہیں بھی کام پانی لے جانا ہے تو اس حساب کا موٹر آپ کو چاہیے اگر اس سے کم کا لگ آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ خرچے میں بڑھ جائیں گے بڑھ جائے گا اس لئے کہ انجن جلدی سے جلدی خراب ہو جائے گا اتنا رینج پہنچ نہیں پائے گے یہ والا دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک لاکھ کے اوپر ملے گا ایک لاکھ دس آز آز پاس پڑھ جائیے یا انڈیا ٹریڈ مارک جائیے وہاں سے بائی کیجئے پورا سسٹم کے ساتھ آپ کو بنا کے ملے گا بہت ہی اچھا ہے آپ لوگ یوز کیجئے یوز کرنے کے بعد ہمیں کمنٹ کیجئے آپ کو یہ موٹر لینا ہے تو ہمیں کمنٹ کیجئے ہم آپ اس کو لنک بھی دیتے رہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا خاص اور 6 انچ تک 6 انچ سے زیادہ پانی دیتا ہے بہت پڑھ دیتا 8 انچ کی پائپ آپ کو لگانی دور پہ دس انچ پائپ لگانی ہوگی جو شروعات میں موٹر کا سیڑ دکھا ہے تو اس میں 10 انچ کا پائپ لگے گا ان سب 8 انچ کا پائپ لگانا ہوگا کیونکہ پانی پریسر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جو ہے راستے میں پائپ کو پھار تھکتا اس لئے 10 پائپ آپ یوز کریں گے پانی بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت لمبے دوری تک جائے گا پانی 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 پہاڑی کے اوپر چڑھاتے ہیں تو بھی آپ 8 انچ پائپ ان سب میں یوز کرنا ہے کیونکہ پریسر بنے گا اور لمبا رہے گا تب ہی زیادہ آپ پانی چڑھانے میں آسان رہے گا 8 انچ پائپ بہت اس کے لئے اچھا ہے 6 انچ پائپ بھائی اگر لمبے دوری کے لئے لگاتے ہیں تو آپ پانی پائپ جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے میرے ریکویسٹ یہ کہ آپ اس سب سے لگانا تا کہ آپ لوگ کو آسانی پانی لے جانے میں ٹھیک ہیں اور آس پاس کھیتوں والوں کے لئے بہت ہی جبر جست رہے گا اور گھنٹے میں پورا پانی کھیت کے آس پاس کھورا آریا یعنی بروبر کر دے گا پانی تیجی سپیگ